ملتا منصرفا غرفاں بیدے ضرور صادم صمد وعالی صمد صدق عزدان جرامی بزرگان ملت اور برادران عزیز یہ ہماری اور آپ کے خوش نصیبی ہے کہ ہم اور آپ یہاں جمع ہو کر جشن غازی ابو الفضل عباس منا رہے ہیں لوگوں کی زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں اور وہ اپنی منزل پہ پہنچ جاتے ہیں لیکن انہیں اپنے قائد اور احبر کے نیوم ولادت کا پتہ ہے نیوم وفاد کا پتہ ہے لیکن ہم اس بات پہ بہت ہی زیادہ خوش ہیں کہ ہم ان کی ولادتوں کو بھی مناتے ہیں ان کی شہادتوں کو بھی مناتے ہیں بہرحال یہ یوں ہی نہیں مناتے ہیں بلکہ ان کی ولادتوں میں بھی فضیلت ہے اور پروبگارِ عالم نے کچھ ایسے ازباب و علل کو آپ کی ولادت کے لیے منتخب کیا جو اوروں کے ہاں نہیں آپ دیکھیں جس آئے کریمہ کی معنی تلاوت کی یہ سورہ بقرہ کی ونچاس نمبر کی آیت ہے بظاہر خطاب کالوت و جالوس سے لیکن مفسروں نے کچھ غازی اب الفضل عباس کے حوالے سے بھی اس آیت کے ذہل میں لکھا ارشاد پروبگار ہو رہا ہے کہ ہم تمہارا امتحان لیں گے ایک نہر کے ذریعے سے جو اس کو نپیے گا وہ مجھ سے ہے شاہد دیکھیں پروبگاری ہم تمہارا امتحان لیں گے ایک نہر کے ذریعے سے جو اسے نپیے گا وہ مجھ سے ہے اب آپ دیکھیں پیغمبر اسلام کی ایک حدیث ہے حسین و منی و انا من الحسین حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں یہاں بھی لفظ منی کو استعمال کیا یہاں قدرت میں بھی اسی لفظ کو استعمال کیا پھر کہتا ہے کہ قَالَاِنَّ اللَّهَ مُتَّلِيكُمْ بِنَهْرِنْ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يُتْمَهُ فَإِنَّهُ مِنِّي اور جو اسے نہ چکھے گا وہ مجھ سے ہے جو نہیں پیے گا وہ مجھ سے ہے جو اس پانی کو نہیں چکھے گا وہ مجھ سے ہے اللہ منح طرفہ غرفان بیدہ ہے لیکن اپنے چلو میں لے سکتا ہے غرفہ چلو کو کہتے ہیں لیکن وہ اپنے چلو میں لے سکتا ہے اب آپ دیکھیں کہ غازی جب نحر فرات میں پہنچے مشکیزے کو پڑ کیا چلو میں پانی لیا اب تمام نے اپنے اپنے خیال کو پیش کیا کہ کسی نے کہا کہ شاید چلو میں سکینہ نظر آئی کسی نے کہا شاید علی اصغر نظر آئے شاید ابباس کو یہ خیال آیا کہ میرا آقا پیاسا ہے تو میں کیسے پانی پیلوں لیکن قرآن کیا کہتا ہے یہ ہیں محافظ قرآن یہ ہیں محافظ قرآن کہ چلو میں پانی لے کے ہیں خیال آتا ہے قرآن کا کہ قرآن کہتا ہے کہ میں تمہارا امتحان لوں گا ایک نہر کے ذریعے سے جو اسے پی لے رہا وہ مجھ سے نہیں ہے تو اللہ سے رشتہ قائم کرنے کے لیے بتا رہے ہیں کہ دیکھو چلو میں پانی ہے پھر بھی اپنے حلق سے نہیں اتار رہا ہوں اس لیے کہ ہم ہیں محافظ قرآن ہم ہیں قرآن کے حفاظت کرنے والے ضرور پر محمد والے تم معلوم یہ ہوا کہ نہیں ان کے گھر کا کتنا چھوٹا سے چھوٹا چوں نہ ہو بلا سے بلا چوں نہ ہو اس نے ہر وقت شریعت کو بچایا دین کو بچایا کیونکہ قرآن نے اجازت دی تھی کی چلو میں لے سکتا ہے اگر قرآن نے اجازت نہ دی ہوتی تو غازی اپنی انگلیوں کو بھی نہر فراد سے تر نہ ترتے اور لشکر کو بتا دیا کہ دیکھو سب کچھ خبزے میں ہے لیکن مجھے اسلام بچانا ہے دین بچانا ہے لہٰذا جتنا قرآن کہتا ہے اتنا کروں گا ایک شاعر کہتا ہے کہ جب غازی ابو الفضیل عباس نہر فراد سے پہنچے تو نہر میں تلا تم مجھ گیا پانی اچھلنے لگا شاعر کہتا ہے کہ بنا کے قبلہ سکینہ کی پیاس ساحل پہ بنا کے قبلہ سکینہ کی پیاس ساحل پہ نمازیں تشنہ لبی پڑھ کے آگئے ابباد اٹروپ پڑھے محمد والے محمد پر اجزان اگرامی غور کریں کیا کہنا میرے مولا کی دعا کا دل چاہتا ہے جملہ کہوں کہ جب علی کی دعا الفاظ کی شکل میں منتصر ہوئی تو صحیفہ الگیہ محج البلاغہ بنا اور جب علی کی دعا پہترے بچری میں دھلنا شروع ہوئی تو ابباد کی صورت میں وفا پیدا ہو گئی ایک دروپ پڑھے محمد والے محمد پر موسیقی میں نے جملہ کہا کہ ان کی بلادتوں میں بھی فضیلت ہے میرے مولا نے کیا کہا اپنے بھائی عقیل سے کہ ایسی خاتون کو کلاش کریں ایسی خاندان کو کہ جس کے شکم سے بچہ پیدا ہو جو وفا جس سے منصوب ہو اب آپ دیکھیں جب تاریخوں کو دیکھیں تو ایک جملہ ملتا ہے کہ جنابِ عقیل عرب کے سارے قبیلوں سے واقع تھے کہ کون سا قبیلہ ایسا ہے قدموں کے آواز سے بھی پہچان جاتے تھے کہ یہ کون ہے کہاں سے آیا ہے کہاں جا رہا ہے لیکن آپ دیکھیں سوال کون کر رہا ہے سوال وہ کر رہا ہے جو بابِ مدینہ الیلم ہے وہ کر رہا ہے ایسے خاندان کہ آلی کو نہیں معلوم تھا جو بابِ مدینہ الیلم ہو اسے نہیں پتا تھا کہ کون سا خاندان پیشہ ہو ایک دن مالکِ اشتر جن کے بعد کہتے ہیں مولا میں آپ کی تلوار کو دیکھ رہا تھا آپ کی تلوار کچھ گردنوں کو مارتی تھی کچھ کو چھوڑتی تھی کچھ کو مارتی تھی میرے مولا نے مسکرا کے کہا اے مالکِ اشتر میری تلوار نسلوں کو دیکھ کے چلتی ہے تو جس کی تلوار نسلوں کو دیکھ کے چلتی ہے اس آلی کو نہیں معلوم کہ کون سا خاندان پیشہ ہے میرے مولا تو معلوم تھا کہ کون سا خاندان پیشہ ہے بلکل ویسے ہی جیسے پروردگار نے ایک دن جنابِ موسیٰ سے پوچھا اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے کہا آسا ہے کیا پروردگار کو نہیں معلوم تھا لیکن کبھی کبھی دوسروں کی زبان سے تاریف سننے میں مزا آتا ہے وہ پیس ہوتا ہے اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے کہا آسا ہے تو جنابِ موسیٰ سے کیا پوچھا تھا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے تو جواب تو اتنی ہی ہونا چاہیئے تھا کہ آسا ہے جناب موسیٰ کہتے ہیں اصا ہے میں اس سے بکریوں کے لیے پتے توڑتا ہوں سمندر میں راستہ پیدا کرتا ہوں نید لگتی ہے تو تکیہ بنا کے سو جاتا ہوں میں اس سے کپڑا گندہ ہوتا ہے تو ساف کر لیتا ہوں اس سے جب اندھیرہ ہوتا ہے تو اس نے کاج بنا کے روشنی حاصل کر لیتا ہوں اس سے چلنے لگتا ہوں ساری چیزیں بتا رہے ہیں ایک دن ایسے ہی ملائکار سے ہوترے کیا دیکھا کچھ لوگ چادر کے اندر ہیں پوچھا ہے پروڑگار یہ کون ہیں ارے روش جس در پہ سلام کرنے آتے تھے انہیں نہیں معلوم تھا کون ہیں لیکن قدرت کو مزا آتا ہے اس دن موسیٰ اللہ نے موسیٰ سے پوچھا تھا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے اللہ کو بھی پتا تھا موسیٰ کو بھی پتا تھا ویسے ہی جو سوال کر رہا تھا اسے بھی پتا تھا اور جو جواب دے رہا تھا جواب کیا دیا پروڑگار نے ابو ہا وہ بالو ہا وہ بنو ہا ایک دروت پودے محمد والے محمد پر وہ ایسے ہی میرے مولا کو بھی معلوم تھا اور جنابِ عقیل کو بھی معلوم تھا کہ کس کی تلاش ہے چلے تلاش کرتے ہوئے کہاں پہنچے بنی کلاب اس کے سردار جنابِ ابو ہزام کے پاس عرب کا یہ دستور تھا کہ کم سے کم کسی کو تین دن مہمان رکھتے تھے تین دن مہمان رکھتے تھے اور تین دن کے بعد کہہ لیے آئے ہیں کیا ہے کیا ضرورت ہے کون سی مشکل ہے یہ سوال کرتے تھے آئے جب تین دن گزراتے ایک ملتبہ ابو ہزام آئے دوزان ہو کر بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد کہہ رہے ہیں اے رئیس مکتہ اے سید البتحہ کے فردن یہ بتاؤ آپ نے کیسے ہم غریبوں کے ہاں ذہمت کی کہاں ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنے قبیلے کا ایک رشتہ تمہارے یہاں کر دیں کہاں ویسے تو بنی حاشم میں سبھی بافضل ہیں لیکن کیا آپ بتانا جوارہ کریں گے کس کے ساتھ کہ آپ نے چھوٹے بھائی علی کے ساتھ عزیزو یہ جملہ سننا تھا کہ ایک ملتبہ خوشی سے چھون گئے سر سے تاج کو اتارا سجدہ خالق میں سر رکھا شکرِ اللہ آئی بجا لائے اور بجا لانے کے بعد ایک جملہ کا اثر کو ذرا آسمان کی طرف بلند کیا پربدرات تیرا لاک لاک شک میری بیٹی کا رشتہ اس سے آیا جو تیرے گھر کھانے کعبہ میں پیدا ہوا میرے قبیلے کے جتنے ہیں جوان وہ سب کے سب میرے غلام ہیں میں ان کا سید و سردار ہوں یہ سب کے سب غلام ہیں اور میری بیٹی اب اس کے گھر جائے گی جس کے گھر کے غلام ملائکہ آئے عزیزو یہ جملہ کہنے کے بعد اندر گئے اپنی زوجہ سے بتایا اور کہا کہ ایک پردہ لگایا جائے پردہ لگا باپ و بیٹی یہ کوئی نامحرم تو نہیں ہے کہ خلاقی کچھ فریضے ہوتے ہیں پردہ لگا جناد فاطمہ کلابیہ کو بلائیا مانے کہا ہے بیٹی تیرا رشتہ آیا ہے تیرا رشتہ آیا ہے کس سے آیا کیا آیا کچھ نہیں کہا ہے مادر گرامی بابا جو کہہ رہے ہیں اسے قبول کر لو قبول کر لو کہا تجھے کیا معلوم کہا میں تین راتوں سے خواب دیتی ہوں کچھ بیویاں ارس سے آتی ہیں جس سے میرا خجرہ جو ہے منور ہو جاتا ہے اس میں ایک بیوی جو ہے میرے آغوش میں بچے کو ڈالتی ہے میں اسے اپنے سینے سے لگا لیتی ہوں عزیزو یہ کون تھی شہدادی صدیقہ طاہرہ غازی ابو الفضل عباد کی زلادت کی بشارت اور پھر جب شادی ہونے کے بعد آتی ہیں تو دہلیس پر اپنے سر کو جھکا دیتی ہیں اور ایک مطلبہ دھر میں تراش کرتی ہیں کہ شہدادیاں کہاں ہیں شہدادے کہاں ہیں اور ایک جملہ کہتی ہے میں تمہاری کنیز بن کے آئی ہوں ماں بن کے نہیں آئی ہوں جب غازی ابو الفضل عباد سوڑے سے بڑے ہوئے تو بے انتہا محبت کرتے تھے سرکارے سعیدو شہداد سے ایک دن ماں نے بلایا کہاں بیکا یہ بتاؤ کہ حسین سے تم محبت کرتے ہو کہاں ہاں مادر اکرامی بہت محبت کرتی چاہت کس وجہ سے کہاں ایک تو میرا اخی ہے بھائی ہے دوسرے میرا امام ہے ماں کی عظمت کو لاکھوں سلام ایک مطلبہ کہا کہ بھائی نہ کہنا کائنات میں جو کچھ بھی ہے حسین کے قدموں کے خات کے ذرے کے برابر بھی نہیں ہے جب ماں بچے کو اس طریقے سے پرورش کرتی ہے تو آپ بتائیے اس گھر میں تھون نہیں تھا وفادار سرکار ابو طالب وفادار نہیں تھے جناب حمزہ نہیں تھے جناب جعفری تہیار نہیں تھے مولا کائنات نہیں تھے سب باوفا تھے لیکن اس باوفا خاندان میں ایک وفا ایسا پیدا ہوا کہ جس نے ساری وفاؤں کے اوپر اپنے پرچم کو لہرائیا کیوں سرکار ابو طالب نے بھی پیغمبر اسلام کی نصرت کی مدد کی مولا کائنات نے بھی مدد کی لیکن دعوت ذو الاشیرہ میں وعدہ کیا تھا انا ناصرہ کا یا رسول اللہ میں آپ کی نصرت کروں گا لیکن غازی ابو الفضل عباس کو خسین سے بعدہ نہیں کیا تھا نہ خسین نے کبھی مطالبہ کیا تھا لیکن باپ کی دعا کو اس میراج پہ پہنچایا غازی نے کہ آج جب بھی لفظ وفا آتا ہے تو غازی سمجھ میں آتے ہیں کوئی اور نہیں سمجھ میں آتا ملک وفا کے حضرت عباس شاہ ہیں دوشے وفا پہ مشک و علم دو گواں ہیں اور آخری دوشے سن لیں اور بات کو تمام کرتا ہوں چندن سیدہ بابی کہتے ہیں کہ آگیا ہوتا جو بھارت میں قدم عباس کا آگیا ہوتا جو بھارت میں قدم عباس کا ہندووں کے گھر پہ لہراتا عالم عباس کا اور موجزہ سارے جہاں میں ایک بس ایسا ہوا ہاتھ کرتے ہی ہوا اونچا عالم عباس کا دعا کرتے ہیں پربدگار ہم میں جو بھی پریشان حال ہم کی پریشانیوں کو دور فرما جو بیمار ہیں انہیں غازی کے صدقے میں پربدگار شفاہ کامل و آجی لینائت فرما حاضرین کی دلی حاجات کو پورا فرما امام کے ظہر میں تاجیل فرما ہم سب کن کے ایوان و انصار میں شمار فرما و تقبل من نائن نکانتا سوچا میکنم جو b updated میکنم os میکنم 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 موسیقی